اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چالیس دن فجر کی نماز اس طرح پڑی کہ اس کی ایک رکت بھی ان چالیس دنوں میں فوت نہیں ہوئی تو اس کا جہنم سے آزاد ہونا لکھ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ ہم میں سے کسی کو بدبخت اور محروم نہ رہنے دے پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدبخت اور محروم وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتے ہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے چہرے سیاہ کیے جائیں گے وہ بے نمازی ہوں گے وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے ہوں گے اور فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم اس میں اونٹھوں کے جیسے بڑے بڑے سامپ ہیں اور وہ جہنمی سامپ ہوں گے وہ بے نمازیوں کو جب ڈنسیں گے تو ان کا زہر بے نمازیوں کے جسم میں ستر سال تک جوش مارتا رہے گا پھر ان کی ہڈیوں سے ان کا گوشت گل سڑ کے اتر جائے گا عبادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ اے عبادہ اللہ تعالی کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ کہ تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے اور فرمایا کہ عبادہ کبھی بھی شراب نہ پینا شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے اور فرمایا کہ عبادہ جان بوجھ کر کبھی بھی نماز ترک نہ کرنا کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے بری ہے پھر وہ جہاں مرضی دھکے کا تابعہ نہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ ہے نہ اس کی رسول کو اس کی کوئی پرواہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہیں وہ قیامت کے دن مسلمانوں کی صفوں میں نہیں کھڑے ہوں گے وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں فیرون کھڑا ہوگا وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں کارون کھڑا ہوگا وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں ہامان کھڑا ہوگا وہ اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں ابی بن خلف کھڑا ہوگا تو کیا ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے علیدہ ہو کر ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کا کہر و گزب نازل ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں تو اپنی نماز کی حفاظت کیجئے